کہ آج میں اپنے پریوار جنوں کے بیچ میں ہوں آپ سب کو میں بہت بہت بدہائی دیتا ہوں گروہ روی داشت جی مہاراج کے اس پرکاس پرو کی چھے سو چھتبیسوہ پرکاس پرو ہے اور کبھیر کی بانی کو آج پوری دنیا اپنے جیون میں اتار کر کے آگے بڑھنے کا کام کر رہی ہے میں آپ سب کو اس افسر کے اوپر بہت بہت بدہائی اور شب کامنائے دیتا ہوں سنت کبیرداجی مہاراج جن کا پورا جیون سماج میں پھیلے ہوئے اندویشوانس جاتپات اور روڑی وردی پرمپراؤں کو سماپت کرنے کے لیے جنہوں نے اگرنی بھومی کا نبائی ہے آگے آ کر کے ان کا ویرود کیا ہے تاکہ ایک سوچ سماج کی پریکلپ نہ ہو سکے یہ کبیرداجی مہاراج کا جو سوچ تھی اس سوچ کو آج کی ہماری سرکاریں آدھنیاں نریندر موڈی جی اور ہماری ڈبل انجن کی سرکار اس کو دراتل کے اوپر اتارنے کا لگاتار پریاس کر رہی ہے مجھے خوشی ہے کبیرداجی کی جو وانی ہے ایک ایک سبت ان کی وانی کا ہمیں کچھ کرنے کی پریر نہ دیتا ہے ہمیں آگے بڑھنے کی پریر نہ دیتا ہے کبیرداجی مہاراج کی وانی میں انہوں نے کہا کبیرہ کھڑا بجار میں مانگے سب کی خیر نہ کہوں سے دوستی نہ کہوں سے بیر یہ گروہ نبی دوست جی کی ہی وانی ہے یہ گروہ نبی دوست جی کی وہ امریت وانی ہے جس کو ہم اپنے جیون میں اتار کر کے آگے بڑھنے کا کام کر رہے ہیں جو ہماری سنسکریتی بھی ہے جو ہمارے سنسکار بھی ہیں وسودیو کبنکم اس پرمپرہ کو آگے بڑھانے کا کام یہ سنت کبیر دوست جی مہراج نے بھائیو کیا ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ گروہ روی داد ہمارے کبیر دوست جی مہراج جو سرو دھرم سنبھاؤ کے پرتی کے روپ میں جن کا جیون رہا ہے ہمارے دیش میں ویبھن سمپردائیوں جاتیوں کے لوگ رہتے ہیں ان سب کے لیے سنت کبیر دوست جی کا سندیش بھاگوان سب کے ہردیا میں واس کرتے ہیں اس لیے ہمیں مانمتہ سے پریم کرنا چاہیے ہر منوش ہری کا دھیان کر کے اپنے ہردیے کو نرمل کر لے تو وہے بھی ہری میں ہو جاتا ہے کبیر دوست جی نے کہا ہے ان کی وانی ہے کی کبیرہ من نرمل گیا کبیرہ من نرمل بھایا جیسے گنگا نیر پانچے پانچے ہری بھیرے کہت کبیر کبیر یہ کبیر دوست جی کی ہی وانی ہے یہ ہمیں سمدیش دیتی ہے پرنت جب میں دیکھتا ہوں کبیر دوست جی کی اس وانی کو کی سماج کے اندر جو ہمارے مہا پورش ہیں آج اس پرکار کے بھی لوگ جو ان مہا پورش کو آج مہا میں یہ چاہوں دور بھاگ 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 چکے روڑیوں جنہوں نے ان مہا پورش کو سمبان دینے کا کام کیا ہے چاہے مہاری شی کشب جی کی جنتی ہو گرو روی داش جی مہاراج کی جنتی ہو چاہے گرو گرو رکھ ناج جی مہاراج کی جنتی ہو اور چاہے ڈاکٹر بھیم راب امبیڈ کر جی کی جنتی ہو آدنیا ہماری سرکار نے ان مہا پورش کی جنتی کو لگاتار منانے کا کام یہ ہماری سرکار کر رہی ہے ان کی شکشاہوں کو ان کے دکھائے ہوئے مارک کو لوگوں کے بیچ میں لگاتار لے جانے کا کام یہ ہماری سرکار کر رہی ہے مجھے یہ خوشی ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ سنت کبیر دازی کی جو شکشاہوں کا انکار آج یہ ہماری ڈبل انجن کی سرکار کر رہی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے آج آپ لوگوں کے بیچ میں یہ بڑے گرو کی انبوتی ہو رہی ہے کہ سنت کبیر داز جی مہاراج کی شکشاہوں کے انروپ ہی ہمارے پردہن منتری آدنیا نریندر موڈی جی سب کا سات سب کا وکاس اور سب کا وشواس مول منتر کو لے کر اس دیش کو آگے بڑھانے کا کام وہ نریندر کر رہے ہیں ہمیں بھی مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم بھی ان کے مہن آدرسوں اور صدھانتوں کو اپنا کر ہریانہ ایک ہریانوی ایک کے سنکلب کو پورے پردیش کے سامنے سامان وکاس اور سو ورگوں کا اتھان لے کر یہ ہماری سرکار نرن ترکام کر رہی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سرکار نے انتودی کا درسن انتودی بھاونہ سے ہماری سرکار نے سویدھان ایک وینیتک دائت ہوتا ہے کہ وہ گریبوں کی مدد کرے تاکہ گریبی ریخہ سے اوپر اٹھ کر سماج مخ دھارہ کے اندر جڑے یہ ہماری سرکار کی پراد مکتہ ہے جو ہارنی سنت کبھیر داش جی مہاراج کی جو شکش ہیں تھی ان کے اوپر چلنے کا کام یہ ہماری سرکار کر رہی ہے بھائیو مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ آج ہماری سرکار نے لگاتار گریب رکھتی کو آگے بڑھاتے ہوئے ویبھن پرکار کی یوج نے پیچھلے دس ورسوں کے اندر چلائی ہیں پرانتو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو جھوٹ کا سہرہ لے کر کے لوگوں کے بیچ میں جھوٹ پھلا کر کے ان کو راشتے سے بھٹکا کر کے بھائیو اپنے اسوار صدھی کا پورا کرنے کا کام کرتے ہیں یہ کبیر جی کی وعنی نہیں بولتی کبیر جی کی وعنی بولتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر سب کے وکاس کی بات کرتے ہوئے اور سب کا وشواس کرتے ہوئے ہم نے آگے وڑھنا ہے اور اس کو لے کر ہماری سرکار نرنتر کام کر رہی ہے مجھے یہ خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ ہماری سرکار نے کہ کوئی بھی گریب لکھتی بھوکھا نے سوئے اس کے لیے پنتالیس لاکھ بی پی ایل پریواروں کو لگاتا راسن پہنچانے کی وبستہ یہ ہماری سرکار کر رہی ہے بھائیو مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہماری سرکار نے پچھلے دس ورسوں میں ہریانہ پردیش کے اندر بارہ لاکھ ان ماتوں بہنوں کو گیس کا کنیکشن اور سلینڈر پہنچانے کی وبستہ کی ہے جن یہ سرکار یہ نرنتر یہ پردیش کے گریب اکتی کو مجبوطی کی طرف لے جانے کا کام کر رہی ہے مجھے یہ خوشی ہے میں نے کہا ہے آپ لوگوں کو کہ میں آپ اپنے پریوار جنوں کے بیچ میں آیا ہوں مجھے یہ بھی خوشی ہے بھائیو جو مکھہ منتری آواز ہوتا تھا وہ مکھہ منتری آواز نہیں ہے اب وہ سنت قبیر کوٹی رہا وہ مکھہ منتری آواز نہیں ہے جہاں گریبوں کی چنتہ ہوتی ہے جہاں گریبوں کے لیے یوج ناب طریقے سے بھائیو یوج ناب بنا کر کے ان کو لا پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے میں جب دیکھتا ہوں کہ ہم نے پچھلے دنوں میں جو کاریہ کیے ہے ہم نے یہ کاریہ کیا ہے کہ جو پریوار جن کی آئے ایک لاکھ روپے سے کم ہے ایسے ہریانہ پردیش کے اندر ہمارے تیئیس لاکھ پریوار ہیں اور تیئیس لاکھ پریواروں میں چرہاسی لاکھ کے لیے ہم نے یہ نیرنہ کیا ہے کہ اس نے کہیں بجار میں جانا ہے اس نے کہیں رشتے داری میں جانا ہے کہیں دوائی لینے کے لیے جانا ہے یا کہیں برہمن کرنے کے لیے جانا ہے تو ہم نے ہریانہ انتودیہ پریوار پریوہن یوجنا ہیپی کار دے کر کے ایک سال میں ایک ہزار کلومیٹر تک وہ پری میں یاترہ کر سکے یہ ویوستہ ہماری سرکار نے کی ہے اور اس کا لاب ہمارے پردیش کے لوگ مجبوتی سے اٹھا رہے ہیں اور جلدی ہی یہ کار ہم وطری تو ہو جائیں گے لگاتار بڑی گتی سے یہ کار وطری تو ہو رہے ہیں اور کار بیتری توے ہیں کتنے بچے ہیں ان کو سیگر ہی ہر ویکتی کو لا پاتر کو پہنچانے کا کام یہ ہماری سرکار کر رہی ہے بھائیو ہماری سرکار نے ایک اور یوجنہ جو ہمارے بجورگ جو ہماری بجورگ ماتا بہن ہے ایسے لوگوں کو مکھا منتری ترت تھی آترا یوجنہ کے ساتھ جوڑ کر ان کو ترت وں کا بھرمن کر بھری میں یہ ہماری سرکار کام کر رہی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے آج آپ لوگوں کے بیچ میں یہ بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آرڈی یا نریندر موڈی جی نے جب دو ہزار چودہ میں اس دیش کے پردھان سیوک کے روپ میں بھائی و سبت لیا تھا تو انہوں نے گریب کی سب سے پہلے وہ چنتہ کی تھی اور انہوں نے گریب کی چنتہ کرتے ہوئے دیش کے لوگوں کو آئیش مانکار دینے کا کام کیا اور ہمارے حریانہ کے اندر آدنیا منہور لال جی پردیش کے مکھیا کے طور پر کام کر رہے تھے انہوں نے اس یوجنہ کو اور ویستہ روپ دیتے ہوئے چیرائی جوڑ کر کے پانچ لاکھ روپے کا وقتی کو ادھکار دیا کہ وہ کسی بھی ہسپیٹل میں اگر درگت نوز دکت آ جائے تو اپنا علاج کرا سکتا ہے یہ سمان اگر کسی نے دیا یہ ہماری ڈبل انجن کی سرکار نے دیا ہے بھائیو چاہے نیروگی ہریانہ ہو نیروگی ہریانہ یوجنہ کے تحت مجھے بتاتے ہوئے آج یہ خوشی ہو رہی ہے کہ کئی بار گری وقتی اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے باہر نہیں جاتا لیے ہماری سرکار نے یہ ہریانہ کے اندر نیرنیہ کیا اور یوجنہ بنائی یوجنہ نیروگی ہریانہ یوجنہ اور اس کے تحت دو کروڑ اکتر لاکھ لوگوں کے گھروں میں جا گھر کے ہمارے ہیلتھ بیو ادھکاریوں نے مہت میں ٹیسٹ کرنے کا کام اور ان کو ٹیسٹ کر کے اگر کوئی دکت ہے وہ بھی بتانے کا کام یہ ہمارے بھائیوں سوست ویباق کے ادھکاریوں نے کیا ہے اس کے لیے میں آپ سب کو بہت بہت شب کام نائے دیتا ہماری سرکار نیرنطر جو شراغ یوجنہ بنا کر جو ہمارے گریب بچے ہیں ان گریب بچوں کو اچھی شکشہ ملے اس کو سمیش کرنے کا کام وہ چاہے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھے ان کو بھی پڑھنے والے بچوں کی پوری کی پوری بھیس جن کی ان کم ایک لاکھ ہزی ہزار روپے سے کم ہے ایسے سب بچوں کی پڑھائی کا جمعہ وہ ہریانہ سرکار کا ہے تا کی ان بچوں کو پڑھائی میں کوئی دکات کوئی سمسیہ نہ آئے بھائیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک اور یوجنہ میں نے شروع کی تھی کہ پچھلے لمبے سمیسے جو ہمارے گریب بھائی تھے ان کو سو سو گج جو پلات دینے کی سرکار تھی ان لوگوں کو جن لوگوں کو یہ جمین بتا دی پرانتو نہ کاغز دی نہ کبز دیا اور وہ گھوم گھوم کر گھر گھر پر بیٹ گئے پرانتو ہم نے نرنیا کیا ہماری سرکار نے یہ نرنیا کیا کہ ایسے لوگوں کو سو سو بج کا پلات دینے کام یہ ہماری سرکار کرے گی اور بھائیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی پچھلے دنوں میں نے یہیں سونی پت کے اندر ایک کارکرم کیا تھا اور اس کارکرم کے مادہم سے میں نے ہریانہ پردیش کے بیس ہزار ایسے لوگ تھے جو گھوم رہے تھے جن کے پاس پلوٹ نہیں تھا ایسے سات ہزار چھے سو بہون لوگوں کو میں نے موقع پر ہی ان کو کاغذ بھی دیئے اور ان کو پوزیسن کبجہ بھی دیا اور میں نے عدیقاریوں کو یہ بات کہی کہ جو لوگ بچے ہیں جو لوگ چھوٹ گئے ہیں ایسے لوگوں کو بھائیو جہاں گاؤں کے اندر جمین نہیں ہے ابھی دو چار دن کے اندر میری وہ طریق بھی بھینل ہو گئی ہے میں نے وہ سنکھا بھی لے لی ہے کتنی سنکھا میں بچے ہیں ایسے لوگوں کے خاتے کے اندر سو گج کا پلات کھرید نے کے لیے ایک ایک لاکھ روپیہ پہنچانے کا کام یہ ہماری سرکار کرے گی تاں کہ وہ سو گج کا پلات کھرید سکے بھائیو جو اور بچیں گے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اور کچھ لوگ جو نئے پریسر آئے ہیں جو بچیں گے ان کے لیے ایک پورٹل کھولا جائے اور وہ پورٹل کے اوپر آپ لوگ ریجیسٹریشن کریں گے ریجیسٹریشن کے بعد اس کو ویری بھائی کر کے ایسے سب لوگوں کو بھائیو پلوٹ دینے کا کام یہ ہماری سرکار کرے گی اس کے لیے ہم نے یوجہ رچنا وہ بنائی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس ورسوں مکان بنا کر دینے کا کاریہ وہ نریندر موڈی کی سرکار نے کیا ہے اور جب مجھے خسی ہے جب تیسری بار آپ سب کے عصیر بات سے نریندر موڈی جنہیں پردہان سیوہ کے روپ میں جنہوں نے سبت لیا اور سبت لے کر جب وہ پہلی بار کرسی پر بیٹھے تیسری طرم میں ابھی بیٹھتے ہی انہوں نے جو سین کیے انہوں نے سین اور نہیں کیے انہوں نے سین کیے کہ میری سرکار آنے والے ان پانچ ورسوں کے اندر تین کروڑ اور نئے مکان بنا کر دینے کا کام یہ موڈی سرکار کرے گی بھائیو یہ ہماری سرکار لگاتار گریب کو مجبوطی کی طرف لے جانے کا کام کر رہی ہے بھائیو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار نے جو کاریہ کر رہے ہے پردہان منتری سب نیدھی یوجنا جو کرونا کے کال گھنڈ کے اندر جو ہمارا ریڈی بھڑی والے تھا جو چھوٹا جو کام کر کے اپنے پریوار کا گزارہ کرتا تھا بھائیو اس کے دکت آگئی تھی پرانتو ہماری سرکار نے ایسے ایک لاکھ کتی ہزار ہریانہ پردیش کے اندر ریڈی بھڑی والوں کو بینہ بیاج کے بھائیو دس دس ہزار روپے آپ دے کر کے ان کو سسکت اور مجبوط کرنے کا کام بھائیو ہماری سرکار نے کیا ہے مجھے یہ بھی خوشی ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے ابھی میں نے ایک سرموی بھاگ کارکرم تین روز پہلے جیند کے اندر کیا تھا جس کی چرچہ ہمارے رام چندر جانگڑا جی نے کی تھی کیونکہ جب میں لیور کے اندر لیور منتری تھا اس سمیہ میں پندرہ دن کے اندر ایک ایک کارکرم کر کے لوگوں تک لا پہنچانے کا کام کرتا تھا پرانتو وہ بھاگ وہ کہیں اور چلا گیا تھا اور بھاگ رک گیا تھا پرانتو جب میں نے ابھی ادھکاریوں سے بیٹھا کی جب مجھے یہ جمعہ وری ملی اور میں نے پوچھا کہ کتنے لوگوں کو یہ لاب نہیں ملا ہے تو بھاہیو میں نے جیند میں کارکرم کر اسی کروڑ روپیہ تین دن پہلے لوگوں کے کھاتے کے اندر ان یوجنہوں کا پہنچانے کا کام یہ ہماری سرکار نے ہم سے جو ہمارے پریوار کے اندر بیٹی ماں باپ کے اوپر وجن نہ ہو اس بات کو ہماری ڈبل انجن کی سرکار نے مضبوطی سے مسسکت اور مضبوط کرنے کا کام کیا ہے مجھے خوشی ہے تین بیٹیوں تاک ہماری سرکار جو ہی جنم ہوتا ہے اس کے کھاتے کے اندر 21 ہزار روپ پہنچانے کا کام یہ ہماری ڈبل انجن کی سرکار کرتی ہے تاکہ بھائیو کسی کے اوپر کوئی وجن نہ پڑے جب بیٹیا کی سادھی کا سمیہ آتا ہے تو وہ پیسہ بڑھ کر سادھی کو سمیہ اس کو مل جاتا ہے اور ماں آپ کے اوپر وجن نہیں پڑتا یہ ہماری سرکار یہ مجبوطی سے ان کے ہٹ کے اندر یوز نہ بنا کر کام کر رہی ہے مجھے یہ بھی خوشی ہے کی سی گورننس کے ماد دہم سے ہم دیکھتے ہیں میں کئی بار سنتا ہوں کانگریس کے مکھیا کیونکہ جب ان کی سرکار رہتی تھی برشتہ چار کو یہ ترجیب دینے کا کام کرتے تھے لوگ گھومتے رہتے تھے پرانت ان تک لا نہیں پہنچ تھا آج بھی جب میں سنتا ہوں یہ کانگریس کے جو مکھیا ہیں کانگریس کے جو نیتا ہیں اور جو لمبے سمیتا پردیش کے مکھیا منتری بنے رہے جنہوں نے سمسیہ بنا کر بھائیو ووٹ لینے کا کام کیا ہے اور انہوں نے جو یہ بولتے تھے کہ میں جب سنتا ہوں ان کے مکھ سے کہ ہم آئیں گے اس پورٹل کو ہٹا دیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ برہستہ چار کو پھر جنم دینے کا کام کرتے ہیں آج مجھے یہ خوشی ہے آپ لوگوں کا بتاتے ہوئے جہ یہ پورٹل کی بات کرتے تھے آج ہریانہ پردیس کے اندر جن لوگوں کی آئی یو ساٹھ ورس کی ہو گئی ہے ایسے دو لاکھ بتی ہزار ہمارے بجورگ لوگ ہیں جن کی اپنے آپ پینسن بن کر کے اس کے گھر کے اپر آگئی اسے کسی دفتر میں نہیں جانا پڑا کسی ادھکاری کے چکر نہیں کاٹ پڑے اور اس کی پینسن بن کر کے ایٹومیٹک اس کے گھر میں آگئی اور ہماری سرکار لگتار بجورگ کو سممان دیتے ہوئے آج تین ہزار روپیہ بجورگ کو سممان بتا دینے کا کام یہ ہماری سرکار کر رہی ہے مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم نے یہ نیرنے لیا ہماری سرکار نے جو چالیس ورس کی آئیو سے عدی جو ہمارے ویدور ہیں جس کے گھر کے اندر جس کے پریوار میں کوئی درگٹ نہ ہو گئی ہے اور بچے بھی ہیں ایسے لوگوں کو ہم نے پنتالیس ورس سے عدی کائیو کے لوگوں کو ان کو بھی پینسن کے ساتھ جوڑ کر کے تین ہزار روپیہ ان تک بھی پہنچانے کا کام یہ ہماری سرکار